السلام علیکم دوستو کیسے ہیں سب امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے جی دوستو آج ہم بات کریں گے پیرس کے مشہور و بلند و بالا امارت ایفل ٹاور کے بارے میں کہ یہ امارت کب تعمیر ہوئی اور اس خوبصورت امارت کا وزٹ کرنے کے لیے کن کن مراہل سے گزرنا ہوگا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جن دوستو نے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح آپ کے علمیں اضافہ ہوتا رہے اور خوبصورت امارتیں ہر ملک کی ثقافت اور تاریخ کا حصہ ہوتی ہیں کہتے ہیں کہ اگر آپ کو کسی قوم کے بارے میں جاننا ہو تو آپ ان کی امارتوں کو دیکھ لیں دنیا کی کتنے ممالک میں مختلف ادوار میں ایسے کئی یادگار امارتیں تعمیر ہوئیں کہ وہ ان ممالکیں پہچان بن گئیں دنیا ایسے خوبصورت اور یادگار اور حیرت انگیت امارات سے بھری پڑی ہیں جو صدیوں سے ہر دور کے نسل کو مسخور اور حیران کن کرتی ہے فرانس کے دارل حکومت پیرس میں واقع ایفل ٹاور کا شمار بھی ایسے ہی بلند و بالا اور خوبصورت امارتوں میں ہوتا ہے ایفل ٹاور لوہے سے بنے ایک مینار کا نام ہے جو فرانس کے شہر پیرس میں دریائے سین کے کنارے واقع ہیں ایٹی ایٹی نائن میں ایفل ٹاور کی رونمائی انکلاب فرانس کے ایک سو سالہ جشن کا حصہ تھا اسے سو سالہ تقاریب کے موقع پر ہونے والی نمائش کے دروازے کے طور پر منایا جاتا ہے لیکن بعد ازہ یہ ارادہ منسوخ کر دیا گیا دلچسپ بات یہ ہے کہ جب ایفل ٹاور تعمیر کیا جا رہا تھا اس وقت پیرس کے تین سو مصوروں اور دانشیروں نے اس کی تعمیر کے خلاف حکومت سے احتجاج کیا تھا انہوں نے موقع پختیار کیا کہ اس دیوہکل ٹاور کی تعمیر غیر ضروری ہے آج یہ ٹاور دنیا میں فرانس کی سب سے زیادہ پہچانے جانی والی یادکار ہے اور اس کا شمار دنیا کے مشہور ترین صحتی مقامات میں ہوتا ہے اسے ہر سات سال بعد نیا پینٹ کیا جاتا ہے جس کے لیے ساٹھ ٹن پینٹ درکار ہوتا ہے ایٹی ایٹی نائن میں مکمل ہونے کے اکتالیس برس تک ایفل ٹاور کو دنیا کے بلند ترین امارت کا احزاز حاصل رہا نائنٹی تھرٹین میں نیو یارک امریکہ میں تعمیر ہونے والی کرائسلر بلڈنگ نے ایفل ٹاور سے یہ احزاز چھینا تاہم اس دوڑ میں ایک اور دلچسپ موڑ اس وقت آیا جب ایفل ٹاور کے اوپر براڈکاسٹنگ ایریل تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا گیا اس تعمیر کے بعد ایفل ٹاور کرائسلر بلڈنگ کو پیچھے چھوڑتے ہوئے پھر سے دنیا کی بلند ترین امارت بن گئی ایفل ٹاور کرائسلر بلڈنگ سے 5.2 میٹر 70 فٹ بلند ہے ایک سال بعد نائنٹی تھرٹی ون میں نیو یارک امریکہ میائک اور بلند و بالا امارت ایمپائر سٹریٹ تعمیر ہوئی چار سو تر تالیس میٹر کے ساتھ ایمپائر سٹریٹ بلڈنگ ایفل ٹاور سے انیس میٹر بلند ہے ہر چند کے اب دنیا میں ایفل ٹاور سے زیادہ بلند و بالا فلق و خوص متدد امارتیں تعمیر ہو چکے ہیں تاہم خمصورتی اور انفرادیت کے لحاظ سے ایفل ٹاور کا کوئی سانی نہیں ایفل ٹاور کے استطحہ کے 125 برس پورے ہونے کے موقع پر مینار کی کشش میں اضافے کے لیے کئی اقدامات کیے گئے ان میں پلیٹ فارم کے فرش پر لگائی گئی موٹے لیکن شفاف شیشے کی وہ پلیٹے ہیں جن میں سے سیاہ اپنے پاؤں کے نیچے زمین کا منظر واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں ٹاور کے چاروں کونوں میں چار بڑے بڑے گلاس فلاؤر پینل لگے ہوئے ہیں جنہیں گزشتہ سال 16 اکتوبر کو سیاہوں کے لیے کھول دیا گیا تھا منصوبے پر 3 کروڑ جورو لگت آئے ایفل ٹاور دنیا بھر میں سیاہوں کا پسندیدہ ترین مقام ہے یہاں ہر سال 70 لاکھ سے زیادہ سیاہ کھومنے آتے ہیں ایفل ٹاور کو دیکھنے اب تک 30 کروڑ سے زائد سیاہ آ چکے ہیں شفی اکیل اپنے سفر نامے پیرس تو پھر پیرس ہے میں لکھتے ہیں کہ ایفل ٹاور کے تیزے پلیٹ فارم پر واقعہ ریسٹورانٹ میں ہر وقت سیاہوں کا حجوم دیکھنے میں آتا ہے کہ جیسے اس کے علاوہ پیرس میں کہیں اور کھانے کی چیزیں نہیں ملتی ایفل ٹاور کا گھومنا مفت کا سودا نہیں اس کے لیے ٹکٹ کریدنا پڑتا ہے وست جولائی سے اقتطاہ میں اگست تک یہاں سیاہوں کی آمد اپنے اروج پر ہوتی ہے اور ٹکٹ خریدنے کے لیے عموماً دو گھنٹے لائن میں انتظار کرنا پڑتا ہے